یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا رہے ہیں میر خان کے علاقے میں ظاہر ہے ایک قومی سانیا ہے تقریباً چوہتر زندگیاں یہ حادثہ لے گیا اب یہ ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے ہم بہت بار ٹرین میں ہونے والے حادثات کی انکوائری جو ہے اس کے آرڈرز دیکھتے ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر کسی کی وزارت سے لیڈرشپ میں جو بیان دے رہے ہیں اس میں بہت سارے اتضاد ہیں لیکن میں اس پلٹیکل اس میں نہیں جاتی ہوں بہت ضروری جو چیزیں ہیں بڑی بیسک ہیں کسی کی بھی حکومت ہو انسانی زندگیاں بہت ضروری ہیں اور اس طرح کی سہولتیں جو ریلوے جیسے ادارے ہیں ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ روز آنا یہاں پر سفر کرتے ہیں تو آپ مرنے والوں کو جب آپ پندرہ لاکھ ان کے لبھائکین کو دے رہے ہیں کچھ پیسے اگر آپ اتنی افرٹ کر کے جمع کر کے سکینرز خرید لیں تاکہ سامان جو لے کے جایا جا رہا اس کی چیکنگ ہو سکے سیفٹی ایس او پیز آپ کے کیا ہیں لوگوں کو ٹرین کریں جو اپنا آپ کا حمل ہے آپ اس کو ٹرین کریں اور دوسروں کے اوپر ظاہر ہے ذمہ داری ڈالنا بہت آسان بات ہے لیکن سب سے پہلی ذمہ داری اس ادارے کی ہے جو ادارہ اتنا بڑا ایک پبلک ایکٹیویٹی کو مانیج کرتا اس کے ساتھ ساہر ہے بہت سارے سوالات بھی اس واقعے سے اٹھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر شیخ رچید صاحب استیفہ نہیں بھی دیتے لیکن کم از کم یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے جواب وہ سامنے رکھیں گے اور بالکل انسانی جانوں کے اوپر کسی طرح کی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے پاکستان ریلویز اپنے سیفٹی کے جو میرومنٹس ہیں ان کو بہتر کرے گا جتنی بھی اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں ریلویز کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں جس طریقے کے فلیمز تھے جتنی آگ لگی جس طرح سے وہ ساری جو بوگیاں تھیں وہ جل کے راک ہو گئی وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مٹریل کون سا استعمال ہوتا ہے اور یہ جو کوچس بنتی ہیں ریلویز کی کس طریقے سے بنتی ہیں تو یہ سب چیزیں عبام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے ریلویز کو اس کے حوالے سے کچھ اہم انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے اور جتنی بھی سیفٹی میرز ہونی چاہیے وہ لینے کی ضرورت ہے